کرپشن کا گرینڈ الائنس بن گیا فضل الرحمان قیادت کریں گے بدقسمتی سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو شدت پسند گیروہ کا سہارا لینا پڑا انتشار پھیلاو مہم میں ابو بچاو مہم کی طرح ناکامی ہوگی حکومتی ٹیم کی مولانا کو پی ڈی ایم سہ براہ بنانے پر کڑی تنقید کہا مریم اور اس کے ابو سے پیسے نہ لیے جائیں فوج اور ادلیہ کرپشن پر معابنت کریں بس یہی مسئلہ ہے ڈان لیگز پر نواز شریف نے خود مشاہد اللہ اور پرویز رشید سے استیفہ لیا اب لندن بیٹھ کر چاہتے ہیں کارکون سڑکوں منکلیں ستر فیصد لیگی ان کے بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑے نون لیگ اور بلاول بھٹو کو جلسے شادی ہالز میں کرنے کا مشورہ بھی دیا یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ مسئلہ لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو آج ایک شدت پسند گروہوں کا سہارا لینا پڑھ رہا ہے اپنی سیاست کے لیے ہور میں دیکھا مسئلہ لیگ نون کا گھڑ تھا لیکن وہ اتنی بھی لوگ وہاں پہ جوانی کر سکے میں نے تو مشورہ دیا تھا پچھلی دفعہ بلاول صاحب کو بھی اور پی ایم ایلین والوں کو بھی کہ آپ اپنے جو جلسے ہیں وہ میریج ہال بک کر آکے کر لیا کریں کیونکہ ان کی حاضریاں آج کل جو جلسوں میں ہیں وہ اتنی نواز شریف صاحب کا اب ناریٹیو یہ ہے بیانیا یہ ہے کہ میں اسحاق دار میرے بچے ہم تو میفیر میں رہیں گے لیکن مسئلہ لیگ نون کے جو کارکنان ہیں ان کے جو بچے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ پاکستان میں سڑکوں پہ نکلیں اور یہ تحریک چلائیں کہ مریم کے ابو اور مریم بی بی کے پیسے جو ہیں وہ واپس نہ لیا جائیں تحریک جو بیسیکلی ابو بچاؤ مہم کے طور کی اوپر شروع ہوئی تھی اب پاکستان انتشار پارٹی کے طور کی اوپر یہ سامنے آئی جو مہم ہے یہ بھی بری طرح ناکام ہوگی سراج الحق صاحب بھی ہمارے کریٹک ہیں لیکن وہ جماعت اسلامی کا جو لیڈر ہے اس کے گھر کی چھت ٹپکتی ہے اور مولانا فضل الرحمن صاحب وہ بھی فیبر پختون پاس ہیں دونوں کے بیک گراؤنز میں کوئی فرق نہیں ہے سو کیا وجہ ہے کہ ان کے پاس اربور پیا ہے اور سراج الحق صاحب کے پاس کچھ پیسہ نہیں ہے اپنے عمل سے اپنی سیاست وہ جو فردہ انہوں نے اپنے چہرے پر ڈالا ہوا تھا وہ انہوں نے خود نوج کرتے ہیں پاکستان کے عوام اب وہ اسی چہرہ دیکھ چکے تھے سیاست انہوں نے ہمیشہ دو چیزوں کے لیے کی جب اقتدار میں ہو تو مال بناو اور اقتدار سے باہر ہو تو مال بچاؤ اور بدقسمتی سے وہ ان دونوں چیزوں میں آج تک کامیاب ہوتے ہیں موسیقی